عزیز آنگ ارامی تمہیدن دو چار جملے میں موجودہ صورتحال ملک کی سیاسی عدمی استحقام اور مہنگائی کا ہوش رو بات اوفان جس سے عوام اے پریشان جنوبی پنجاب سندھ بروجستان میں سلاب کی جو صورتحال ہے بہت خراب ہے اور کئی دہات صفحہ استی سے مٹ گئے ہمارے لاکھوں بھائی مسلم بھائی برادری کمیونٹی اور دیگر پاکستانی بھائی وہ پریشانی کا شکار ہے مشکل کے اندر ہے انہیں ہمارے تعامل اور مدد کی ضرورت ہے کئی ماہیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئی کئی بچے توفان کی لہروں کی نظر ہو گئے ہیں مال مویشی گھر بار لٹ گئی ہر چیز تباہ برباد ہو گئے کھلی آسمان کے نیچے راستے مسدود ہو چکے ہیں پانی ان کی راہ میں صدی راہ بن چکا ہے توفانِ نوح کی مثل پانی یوں بلتا ہوا اور پھنکارتا ہوا رہا ہے بڑے بڑے پتھر بڑے بڑے دریاؤں کے پلوں کو اس نے ملیا میٹ کر دیا اور بڑے بڑے پتھر کو خسو خاشاک کی طرح اپنے ساتھ باہر لے جا رہا ہے جہاں پر ہمارے کمرانوں کی بے حصی کی مو بولتی تصویر ہے فہین پر پاکستانی قوم پر ایک کڑا امتحان ہے جس کو مل کر اہلِ درد اہلِ سروت اہلِ اقتدار اور اختیار اور مختلف تنظیمات انہوں نے اس قوم کے لئے محنت کرنی ہے عزیز دانے مہترم ذہن میں موضوع کچھ اور تھا لیکن سلام کی تباہ کاریوں کی حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا بنتی ہے کوئی بات نہیں ہماری ذمہ داری ہو جاتا ہے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ہماری قومی ذمہ داری کیا ہے ملی ذمہ داری کیا ہماری اخلاقی ذمہ داری کیا بحسیت ہے کہ فرق ہماری کیا ذمہ داری ہے بحسیت قوم ہماری کیا ذمہ داری ہے بحسیت ہے کہ مسلم ہماری کیا پوشش ہونے چاہیے بحسیت ہے پاکستان ایک شہر ایک سٹنان ہونے کے نام ہمارے اوپر کیا وقت ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ ہم اس کو حل کریں آئیے قرآن سے پوچھتے کیونکہ مسلمان کا سب سے بڑا سورس وہ قرآن ہے قرآن کیا تھا یا مقصدہ حسار قربانی کے حوالے سے ہمدردی کے حوالے سے کہ اپنی ذات کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے قرآن مجید جا بجا نیکی کرنے نیکی کے طریقے امداد بہمی کے طریقے اور اللہ تعالیٰ فرماتے من ذل لذی یکرد اللہ قردن حسانہ کون ہے جو اللہ کو کر سکے ارے کس کی مجال ہے وہ اللہ کو کر سکے وہ خالق اور مالک اگر کہہ رہا ہے ورب قائنات پورے خزانوں کا مالک ہو کر قدرتوں کا مالک ہو کر وہ جائے تو یہ سب کچھ نہ کریں لیکن یہ ایک آسمائش ہے اس آسمائش اندر مندہ مل کا پورا اترتا ہے نبی پاگ نے فرمایا مسلمان جسد باہد کی طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اس کے مختلف عذا ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے پورا جسم ہوتا ہے اور جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے جس طرح جسم کے ایک عذر کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں شریک ہو جاتا ہے کیونکہ روح ایک ہے جسم میں ہاتھ میں الادہ روح تو نہیں ہے بھئی آنکھ میں الادہ روح ہو سار میں الادہ روح ہو نہیں روح ایک ہے اللہ مختلف ہے کہ مسلمان ایک جسم جسم واحد کی طرح ہے جیسے جسم میں تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں منطلع ہو جاتا ہے ہمدردی کرتا ہے اس کی تکلیف میں شامل ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر مسلم برادری کے اندر کوئی آسمائش آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو گھروں میں چھپ کر نہیں میٹ جاتے ہمیں کیا لگے ہمیں کیا غرص ہم تو بچ گئے ہیں خدا نہ خواستہ یہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے گھر بار بٹھ جائے ہمارے پیارے عزیز بچھڑ جائے پھر پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے عزیزان محترم میرے وہ ملچستان کے بھائی میرے درونے سندھ کے بھائی واجنوبی پنجاب راجر مونڈیرہ خازی خان کے لوگ توسہ شریف کے لوگ آج آپ کی مدد کے منتظر ہے آج مختلف تحریکیں تحریک اللہ بہک پاکستان ہو دیگر تحریکیں ہوں کوئی مسلمان سننی تحریک ہو کوئی تحریک ہو کوئی تنظیم ہو ہر ایک اپنا اپنا عشاء ڈال رہے ہیں ہمیں بھی کوشش کر نہیں ہے ہمیں یہ میں نے موضوع اس لیے چنا ہے ہمیں بتا کے لے ہمارے فرائش کیا ہیں ہمارا درد ایک ہے ہمارا غرض ایک ہے ہمارا قرض ایک ہے ہمارا فرض ایک ہے